اب اس کے بعد مسئلے میں بیان کیا جا رہا ہے نئی اور پرانی کماری اور سیب تندرست بیمار اور حاملہ غیر حاملہ اور حیض و نفاس والی سب حیض و نفاس والی وغیرہ یا جس کو طلاق رجی وغیرہ دی گئی ہو تو سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے سب کی باریاں مقرر کرنا ہے کہ کماری ہے یا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں کہ سیبہ ہے یعنی شہر دیدہ ہے کماری ہے یا بیوہ ہے یا متلقہ ہے تو ان دونوں کے ساتھ میں انصاف کرنا ہے کہ اگر دو بیوی ہے ایک کماری ہے اور ایک متلقہ ہے یعنی شادہ یا پھر جو ہے کہہ کہتے ہیں کہ بیوہ ہے دو بیوی ہیں اس کے تو کماری کے کماری ہے اور ایک سیبہ ہے جس کو سیبہ کہتے ہیں تو اب اس کے بعد اب وہ شخص کماری کے پاس اگر دو دن رہے اور سیبہ کے پاس اگر ایک دن رہے تو یہ اس کے لئے جائز نہیں ہے بلکہ کماری کے پاس اگر وہ دو دن رہے تو دو دن وہ سیبا کے پاس بھی رہے کماری کے پاس اگر وہ تین دن رہے تو تین دن وہ سیبا کے پاس رہے کماری کے پاس اگر وہ چار دن رہے تو چار دن وہ سیبا کے پاس بھی رہے یعنی برابری کرنا عدل انصاف کرنا ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ یہ باقرہ یہ کماری ہے تو ہم اس کے ساتھ زیادے رہیں گے اور وہ سیبہ ہے تو ہم اس کے ساتھ کم رہیں گے یہ بھی حقوق شریعت نے بتا دیئے ہیں کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں دونوں کے ساتھ باریاں مقرر کرنا ضروری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باریاں مقرر فرماتے تھے یہ اور بات ہے کہ ام الممنین ازواج متحرات اپنی خوشی سے اپنی باری دوسرے کو دے دیا کرتی تھی حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ فرماتی ہے کہ میں ضعیف اور بوری ہو گئی تو میں رات پر عبادت کرتی ہوں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ میں اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لئے مقرر کر دے کہ آپ میری باری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہیے کیونکہ وہ کماری ہیں اور جوہے وہ جماع عمر ہیں آپ ان کے ساتھ رہیں تو میں کیا ضعیف ہوں تو بس آپ کا نام جڑ گیا میرے ساتھ بس یہ میرے لئے شرف ہے یہی کافی ہے تو آپ کے نام کا جڑنا ہے میرے ساتھ کافی ہے تو آپ جو ہے اب اپنے جو معاملات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے تو عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور ان کی باری میں جو آپ ادھر رہا کرتے ہیں تو اپنی باری اس طرح سے کر دے دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ اچھی بات ہے لیکن اگر وہ باری مقرر نہ دیں اپنی باری دوسرے کو نہ دیں تو اس پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ باری کا مقرر کریں گے اب اسی طرح سے مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ باری کا اعتبار باری میں رات کا اعتبار ہے لہٰذا ایک رات میں دوسری کے یہاں بلا ضرورت نہیں جا سکتا دن میں کسی حاجہ سے جا سکتا ہے دوسری بیمار ہے تو اس کے پوچھنے کے لیے رات میں بھی جا سکتا ہے مرد شدید ہے تو اس کے یہاں رہ بھی سکتا ہے یعنی جب اس کے یہاں کوئی ایسا نہ ہو کہ جس سے اس کا جی بہر اعتمار داری کرے ایک کی باری میں دوسری کے دن میں بھی جیوان نہیں کر سکتا مسئلہ بتا رہا ہے کہ باری جو ہے معاملہ رات کا ہوتا دن کے باری نہیں ہوتے ہیں اب ایک کی باری رات میں ہے ایک بیوی کے پاس اگر رات میں باری لگایا تو اس باری میں وہ دوسری بیوی کے پاس نہیں جا سکتا ہے ہاں البتہ اگر بیمار ہے اس کا کوئی تیمار دار نہیں ہے تو اس کے لیے اس کا کوئی خیرخانی ہے پرسان کے لیے یا پھر ان کے دل بہلانے کے لیے کہ بیمار آدمی کے پاس کسی نہ کسی کا آنا ضروری ہے وہ آتے ہیں تو ان کو ہنسلہ ملتی ہے اگر ان کو لوگ یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو عام طور پر فطرت کا تقاضی ہے کہ بیمار آدمی کے پاس اگر لوگ نہ جائیں تو وہ کم فہمی شکار ہو جاتے ہیں یعنی ان کی جو ہے ہمتیں ٹوٹ جاتی ہیں پست ہو جاتی ہیں اور وہ ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں تو لوگ آتے رہنا چاہئے تو اسی طرح سے اگر کوئی بیمار ہے تو باری میں بھی ان کے پاس وہ جا سکتے ہیں یہ اجازت ہے بلا حضر شریع نہیں جا سکتے ہیں رات کی باری میں نہیں جا سکتے ہیں اسی طرح سے باری کسی کی ہے تو دن میں دوسری کے ساتھ جمع بھی نہیں کر سکتے ہیں جن کی باری ہے ان کے پاس ہی جانا ان کے ساتھ ہی صحبت کرنا ہے دوسری بی بی سے دن میں جمع کر لیں گے یہ نہیں چلے گا دن میں ان کے ساتھ بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں مسئلہ رات میں کام کرتا ہے مسئلہ پہرہ دیتا ہے ایسے مرد ہیں جو رات میں جو نائٹ شفٹ جو جوب ہوتے ہیں لوگوں کے اگر رات میں پہرداری کا کام ہے تو اس شخص کے لیے پھر کیسا ہے باری رات میں لگانا تو وہ شخص دن میں باری لگائیں گا اپنے ازواز سے بیویوں سے دن میں باری لگائے گا اور دن میں وہ اپنے معاملات کرے گا تو لہٰذا اگر وہ ایک شخص اپنی عورت یہاں آفتہ کے غروب بنے کے بعد یعنی مغرب کے ساتھ ہی ایک شخص اپنی بیوی کے باری میں چلا گیا یہ بھی انصاف کے تقاضے کے خلاف ہے یہ بھی انصاف کے خلاف ہے اگر کسی بیوی کے پاس آپ مغرب کے بعد گئے ہیں تو دوسری بیوی کی باری میں بھی آپ مغرب کے بعد جائیں عشاء کے بعد جانا یہ کیا ہے یہ انصاف کے خلاف ہے تو بعد عشاء یہ خلاف فرضی ہے رات کا حصہ دونوں کے پاس برابر صرف کرنا چاہیے یہ رہا دن میں تو اس میں برابر ہی نہیں ہے ایک کے پاس دن میں زیادہ رہا جا سکتا ہے یا دن میں کم رہا جا سکتا ہے مصلاح شہر اگر بیمار ہے تو عورتوں کو خود اپنے روم میں بلا لے سکتے ہیں شہر کی طبیعت خراب ہے تو باری کے لیے خود عورتوں کو بلا لیا جا سکتا ہے ایک عورت کے پاس مہینے بھر رہا دوسری کے پاس نہ رہا تو اس نے دعویٰ کیا تو آئندہ قاضی یہ کہے گا کہ دونوں کے پاس برابر رہے یعنی ایک بی بی کے پاس وہ ایک مہینہ رہا دوسری بی بی کے پاس وہ بالکل نہیں رہا تو اب قاضی کے پاس اگر وہ فیصلہ لے کر جاتی ہے عورت تو قاضی یہ فیصلہ دے گا کہ تُو بی بی کے پاس ایک مہینہ رہا تو دوسری بی بی کے پاس بھی تُو ایک مہینہ رہا کیونکہ ان کے حقوق کو تُو نے زائے کیا ہے اس کا معاوضہ اگر نہیں اگر قاضی کے بنا کرنے پر بھی نہ مانے تو وہ سزا کا مستحق ہوگا اگر قاضی نے قاضی کے بعد اگر نہ مانے جج کی بات بھی نہ مانے تو وہ پھر سزا کا مستحق ہوگا قاضی اپنی مسئلحہ سے اس کو سزا دے گا کیونکہ ایک عورت کے اس میں حقوق ضائع ہو رہے ہیں لہٰذا اس کو حق کے ادا کرنے کے لئے اس کو کہا جائے گا اب اس کے بعد سفر میں جانا ہے تو سفر میں جانے کے مطالق اس طرح کا ردیعمال معاملات ہے تو سفر میں جانے کے مطالق باری نہیں ہے بلکہ اس میں جو چند ازواج ہیں تو چند ازواج کو میں سے کسی ایک کو لے جا سکتا ہے لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن دازی کر لے اگر چار بی بی ہے تو چاروں کے نام کے قرآن ڈالے قرآن ڈالنے کے بعد ایک چٹھی اٹھا لے جس کا نام نکل آیا تو اس نام جس کا نام نکل آیا ہے تو اسی کو اپنے سفر میں لے جا سکتا ہے یہ قرآن دازی کے ذریعے سے سفر میں بی بیوں کا انتخاب کیا جا سکتا ہے تو ایسے مسائل ہیں اس کے انشاءاللہ تبارک و تعالی رب تعالی سے دعا ہے کہ پروردگاری عالم ہم سب کے اس درس کو قبول اور منظور اتا فرمائے اور اس درس کو عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے ہم سب کو حق کہنے سفر کے مطالق لگ بھک ہو گیا ہے تو سفر سے آنے کے بعد ایک مسئلہ یہی ہے کہ یہ نویت کہ سفر سے آنے کے بعد کوئی بی بی یہ مطالبہ نہیں کر سکتی ہے کہ آپ اس بی بی سے سفر میں دس دن یا پندر دن رہے سفر سے مراہ سفر شریعی ہے جو اٹھالیس میل یعنی فقہ کے اختلاف کے تحتیات اسی یا پچاسی یا نوت میل ہیں نوت نوت کلومیٹر اٹھالیس میل اٹھالیس میل ہے اور نوت کلومیٹر ہے جیسا کہ فقہ نے اختلاف کیا ہے بعض نے اسی بعض نے ستتر اسی اور بعض نے نوت کلومیٹر قرار دیئے ہیں تو جو ہے جس مسئلہ کے تحت عمل کرتے ہیں تو نوت کلومیٹر یہ زیادے بہترہ اور راجع ہے تو اس کو لینا چاہیے کیونکہ یہ زیادے ہے کیونکہ اگر کم کو لیتے ہیں تو زیادے چھوڑ جاتا ہے تو اگر نوت کلو میٹر لیتے ہیں تو پیچھے کے جو اختلافات وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں تو کوئی اگر سفر سے آنے کے بعد اپنے بیوی کے ساتھ سفر سے آیا تو آنے کے بعد اس کے بعد دوسری بیویاں یہ مطالبہ نہیں کر سکتی ہے کہ آپ سفر میں ان کے ساتھ اتنے دن رہے لہذا آپ میرے ساتھ بھی اتنے دن رہیے تو اس طرح کے معاملات وہ نہیں کیا جا سکتا ہے اب اسی طرح سے کوئی عورت اپنے شوہر کو یہ کہہ کہ بھئی آپ مجھ سے پیسہ لے لیجیے آپ میرے پاس رہیے اسی طرح سے دوسری بیوی کو یہ کہہ کہ آپ مجھ سے پیسے لے لو یا معاوضہ لے لو آپ اپنے باری جو ہے میرے شوہر کی باری جو ہے میرے حوالے کر دو تو یہ بھی نہیں چلے گا اس طرح سے بھی معاملات نہیں چلیں گے کہ جو ہے جس کی باری نہیں ہے وہ لڑکی وہ عورت پیسے کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے اپنی باری شوہر کو کسی دوسری کے باری اپنی طرف لانا چاہ رہا ہے پیسے کے ذریعے سے یا شوہر کو دے رہا ہے یا پھر اس باری والی عورت کو دے رہا ہے اپنے سوکن کو دے رہی تو اس طرح بھی نہیں ہو سکتا ہے لہذا پیسے جو مال اگر لیا ہے تو اس کو آپس کروایا جائے گا